اپنی مانگوں کو لے کر آج بھی راجصف بیبا کے پٹواریوں نے اپنی پینڈرون ہرتال کو جاری رکھا آل جمہو کشمیر پٹوار ایسٹویشن کے بینر تلے سامبہ میں پردرشن کر رہے پٹواریوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی مانگوں کو لے کر کئی بار سرکار سے بات کی ہے پر سرکار کی اور سے ان کے مردوں کو حل کرنے کی دشا میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ ان کی ہرتال کے کارل لوگوں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پر سرکار نے انہیں اس کے لیے مجبور کیا ہے بہی آل جمہو کشمیر پٹوار ایسٹویشن کے ادھیکش عبدالمجید ملہ کی ادھیکشتہ میں ہوئی ایک انیہ بیٹھگ میں ہرتال کو کچھ سفتہ کے لیے ٹالنے اور سرکار کو اور سمیں دینے کے لیے ایسٹویشن کے پتہ ادھیکاریوں کے ساتھ بستری سرچہ کے بعد سرب سممتی سے سرکار کو کچھ اور سمیں دینے کا نرنے لیا گیا ہے سامبہ سے ابھیشیک بڑیال کی رپورٹ سبریہ آپ کا سب سے پہلے ہم کل سے اس پیسٹ پہ بیٹھے تھے جو ہماری ڈیوٹی وارڈی کے پردان پہ ان کی کالتی ہے اور ہمارا پھوڑا ڈیوٹی جو ہے آج سٹائک پہ پیٹھا ہے جو ہماری مین سب سے پہلے ڈیمانڈ ہے وہ ہے گریڈ پہ ایک اور چوبیس سو سے جو ہم اٹھائیس سو چاہتے ہیں دوسری ہماری ڈیمانڈ ہے ری کریشن آف مساویس کی اس کے بعد ہماری جو ہے پوسٹنگ آف کرداؤرس کی نبھوم ویسٹک ہے کریشن آف کرداؤر سلکلز پٹوار ہلکاز اور اس کے بعد ہے ڈیریکٹڈ گروٹمنٹ آف ڈیوٹی سکتا اس پہ پیٹھا ہونا چاہیے اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور کورمنٹ سے ہم نے پہلے بھی بڑی بڑی ٹوکن سٹائک ان کو ٹائم بھی دیا بہت زیادہ مگر انہوں نے ہماری بات کو سیریسلی نہیں لیا اور آج ہم تمام لوگوں سے تمام بشندگان کے سے سب سے ایک معجرت چاہتے ہیں مافی چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ان کو جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں موٹ کوئی کسی کی انکم سیٹیفکیٹ نہیں بن رہا کسی کا کسی نہیں بن رہا مگر ہم اس کے لیے رسپانسیبل نہیں ہیں ہم نے گورمنٹ کو آلریڈی ٹائم دیا بہت بھار ٹائم دیا اتنا ٹائم دیا کہ اتنے میں کوئی بندہ آئی ایس افسر بھی بن جاتا تھا مگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اس کر کے ہمیں مجبورن یہ سٹائپ اٹھانا پڑا اور ہماری جو ہے انڈیفنیٹ ٹائم ہے ہم گورمنٹ کو پھر سے اس کو آپ کے مادم سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہماری ڈیمانڈ اس پشلی بار بھی ریٹن ہوا تھا اس بار ہمیں آرڈرز چاہیے آرڈرز ملے گے